السلام علیکم میں ہوں تسکین آنم انگلیش میں ورب کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے ان میں سے ایک طریقہ انفینیٹیو کے نام سے جانا جاتا ہے اس ویڈیو میں مثالوں کے ذریعے آپ کو بتایا جائے گا کہ انفینیٹیو کیا ہوتے ہیں انہیں کن جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے اور ان کی کتنی قسمیں ہیں تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ گرامر کے لحاظ سے انفینیٹیو سے کیا مراد ہے انفینیٹیو کے اردو لغوی معنی ہیں لامتنہی، نہ ختم ہونے والا، فعل مطلق لیکن گرامر کے لحاظ سے اس کا مطلب کچھ اور ہے گرامر کے لحاظ سے انفینیٹیو ورب کے مختلف استعمالوں میں سے ایک استعمال کو کہا جاتا ہے جس پر ابھی کچھ دیر میں تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی ایکشن ورب کے یہ ساتھ استعمال ہیں اس کا استعمال بیس فارم میں ہوتا ہے اس کا استعمال انفینیٹیو کے طور پر ہوتا ہے جو ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے اس کا استعمال بیئر انفینیٹیو کے طور پر ہوتا ہے اس کا استعمال پریزنٹ کے طور پر ہوتا ہے اس کا استعمال پریزنٹ پارٹسپل فارم میں ہوتا ہے اس کا استعمال پاسٹ فارم میں ہوتا ہے اس کا استعمال پاسٹ پارٹسپل فارم میں ہوتا ہے اور اس کا استعمال جیرنٹس کے طور پر ہوتا ہے یعنی کچھ جگہوں پر یہ بیس فارم میں استعمال ہوتے ہیں کچھ جگہوں پر انفینیٹیو فارم میں استعمال ہوتے ہیں کچھ جگہوں پر پریزنٹ فارم میں اور دیگر جگہوں پر دیگر فارمز میں استعمال ہوتے ہیں ان تمام فارمز پر تفصیل سے الگ الگ ویڈیوز میں روشنی ڈالی جا چکی ہے جو ہمارے چینل تسکین ایکیڈمی کی وربز والی پلی لسٹ پر موجود ہیں اس ویڈیو میں صرف انفینیٹیوز پر روشنی ڈالی جائے گی انفینیٹیوز کیا ہوتے ہیں ورب کی ایک خاص حالت جب اسے ناؤن ایجیکٹیو یا ایڈ ورب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جس کے لیے ورب کی بیس فارمز سے پہلے to لگایا جاتا ہے تو اسے انفینیٹیوز کہا جاتا ہے جیسے to write, to speak, to listen یا to see وغیرہ وغیرہ جب کسی جملے میں انفینیٹیوز استعمال ہوتا ہے تو مین ورب اس جملے میں الگ سے موجود ہوتا ہے انفینیٹیوز کسی جملے کا ایکشن ظاہر نہیں کرتے بلکہ یہ جملے میں ناؤن یا ایجیکٹیو یا ایڈ ورب کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر اس انفینیٹیوز کا لازمی حصہ ہوتا ہے اور یہاں یہ پریپوزیشن نہیں ہوتا جیسے کہ دوسری جگہوں پر to ایک پریپوزیشن ہوتا ہے یہ دو مثالیں دیکھیں ہمیں آج بولنے کی ضرورت ہے ہم عوام میں بات کرتے ہیں پہلے جملے میں to speak کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پر to speak ایک انفینیٹیو ہے to speak کے معنی ہے بولنا جو یہاں ناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے اس جملے میں need ایک ورب ہے دوسرے جملے میں speak ایک ورب ہے اس سے پہلے to استعمال نہیں کیا گیا ہے دوسرے جملے میں speak ایک ورب کے طور پر کام کر رہا ہے نہ کہ انفینیٹیو کے طور پر کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں جن میں انفینیٹیوز استعمال ہوئے ہیں میں اب گھر جانا چاہتا ہوں وہ ایک مووی دیکھنا چاہتی ہے جیتنے کے لیے اسے تیز دوڑنا ہوگا فالتو وقت میں اسے کتابیں پڑھنا پسند ہے ان تمام مثالوں میں انفینیٹیوز استعمال ہوئے ہیں جنہیں سرخ رنگ میں دکھایا گیا ہے ان سب سے پہلے to لگا ہوا ہے انفینیٹیو کے طور پر استعمال ہونے والے الفاظ دراصل ورب ہوتے ہیں جو بیس فارم میں ہوتے ہیں اور ان سے پہلے to لازمی لگا ہوتا ہے ان تمام جملوں میں جن میں انفینیٹیو استعمال ہوئے ہیں ورب الگ سے موجود ہیں جنہیں نیلے رنگ میں دکھایا گیا ہے جو جملے کا ایکشن ظاہر کر رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل تسکین ایکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بروقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن اور بیل آئیکن کو پریس کریں اب انفینیٹیوز کا استعمال دیکھتے ہیں انفینیٹیوز کا جملوں میں ان تین پارٹس آف سپیچ کے طور پر استعمال ہوتا ہے ناؤن یا ایجیکٹیو یا ایڈ ورب انفینیٹیوز کو ان مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جملوں کے سبجیکٹ کے طور پر اس طرح یہ ناؤن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یہ مثالیں دیکھیں پرواز سے پہلے سونا ایک اچھا خیال ہے سبح ہو جہل قدمی صحت کے لیے اچھی ہے سگریٹ نوشی صحت کے لیے مزر ہے گانا اس کا شوق تھا ان جملوں میں انفینیٹیوز کو سرخ رنگ میں دکھایا گیا ہے اور وربز کو نیلے رنگ میں دکھایا گیا ہے یہاں پر انہیں جملوں کے شروع میں سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور یہاں پر یہ ناؤن ہیں جملوں کے ابجیکٹ کے طور پر اس طرح یہ ناؤن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یہ مثالیں دیکھیں میرا بیٹا سوفٹ ویئر انجینئر بننا چاہتا ہے اسلم نے ایک اور برگر لینے کو کہا اسے شکار کرنا پسند ہے میں کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں انہیں کسی ناؤن کی وضاحت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ناؤن کی وضاحت کرنے والے الفاظ ایجیکٹیو ہوتے ہیں یہ مثالیں دیکھیں اسے زیور پالش کرنے کے لیے دیں مجھے نوٹ کرنے کے لیے ایک ایسسٹینٹ کی ضرورت ہے اس نے فرار ہونے کا ایک موقع دیکھا انہیں ایجیکٹیوز کے بعد بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ مثالیں دیکھیں کمپیوٹرز آر ایسی ٹو یوز ویڈ پریکٹیس کمپیوٹر مشک کے ساتھ استعمال میں آسان ہوتے ہیں خوبصورت پہاڑوں کو دیکھ کر اچھا لگا خلاباز بننا بہت مشکل ہے انہیں ٹو اور انف کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے یہ مثالیں دیکھیں انہوں نے موسم سرما تک رہنے کے لیے کافی لکڑیاں اکھٹی کی میرے بیگ میں آنے کے لیے میرے پاس بہت ساری کتابیں ہیں اس کے پاس ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے کافی کچھ تھا وہ ایک اور موسم سرما میں زندہ رہنے کے لیے بہت کمزور تھے انہیں ایسے فریزز کا حصہ بنایا جاتا ہے جو ریلیٹیو پروناؤنس جیسے ویئر، ووٹ، ہوم، ہو، وین اور ہاو علاوہ وائی کے ساتھ شروع ہوتے ہیں یہ مثالیں دیکھیں امرجنسی میں کس کو فون کرنا ہے کی فہرست یہ ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کب کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے وہ جانتی ہے کہ نوکری کے لیے کہاں درخواست دینی ہے اسے تربیت دیں کہ ان آلات کو کیسے استعمال کیا جائے انہیں ایڈورب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہ مثالیں دیکھیں وہ انعام جیتنے کے لیے تیزی سے بھاگا پولیس والا اس کی مدد کے لیے واپس آیا محمود نے نوکری حاصل کرنے کی بہت کوشش کی علاقے میں داخل ہونا مشکل تھا انفینیٹیوز کے طور پر استعمال ہونے وربز کو کبھی کانجوگیٹ نہیں کیا جاتا یعنی انہیں پاسٹ یا پاسٹ پارٹیسپل بنانے کے لیے ان کے آگے دی یا ایڈی نہیں لگایا جا سکتا اور نہیں پریزنٹ پارٹیسپل بنانے کے لیے ان کے آگے انگ کا اضافہ کیا جا سکتا ہے دوسرے الفاظ میں انہیں پاسٹ یا پاسٹ پارٹیسپل یا پریزنٹ پارٹیسپل میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایکشن ورب نہیں ہوتے ہیں انفینیٹیوز کی یہ دو قسمیں ہیں فل انفینیٹیوز جنہیں عام طور پر صرف انفینیٹیو کہا جاتا ہے اس میں ورب سے پہلے to لازمی لگایا جاتا ہے یہ ویڈیو اسی قسم پر بنائی گئی ہے بیئر انفینیٹیوز اس میں ورب سے پہلے to نہیں لگایا جاتا ہے یعنی ورب صرف بیس فارم میں استعمال ہوتا ہے انگلیش میں ان کا کافی استعمال ہے بیئر انفینیٹیوز پر کسی الگ ویڈیو میں روشنی ڈالیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ انفینیٹیوز کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیئے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں اور اگر ابھی تک ہمارے چینل تسکین ایکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن اور بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں آپ کی رائے اور تجاویز کا انتظار رہے گا اللہ حافظ